ڈی جی پی اشک کمار گربار کو حل دبانی پہنچے جہاں پر انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں کباؤ منڈل کے پولیس صدیقاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران ڈی جی پی اشک کمار بہت سخت نظر آئے انہوں نے سبھی سرکل کے کریم ریجسٹر بھی چیک کیے ڈی جی پی نے اس دوران لا پروہی برتنے پر لالکوا سی او کے منشی کو سسپینڈ کرنے کے عادیش دیئے وہیں ڈی جی پی نے بتایا ہے کہ بانچت اور انہامی اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہی ابھیان کو ایک مہینہ اور بڑھائے جانے کے نردیش دیئے گئے ہیں ساتھی انہوں نے سبھی سی او کو سخت چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا کرائم ریجسٹر اب خود لکھیں گے اس کے علاوہ انہوں نے سبھی ادھکاریوں کو گینگسٹر اور انڈی پی ایس کے اپرادیوں کی سمپتی ضبط کرنے کے عادیش دیئے حل دبانی سے دیپک ادھکار کی رپورٹ ایوانچت اپرادی انامی اپرادیوں کے بیرود ابھیان چلائے ہوا تھا اور جن لوگوں پہ گینگسٹر ایک کے اندرکت ابھیوک درجو ہیں جن کے بیرود انڈی پی ایس کے ابھیوک درجو ان کے سمپتی ضبط کرنے کا ابھیان چلائے ہوا تھا اس ابھیان کی سرکل وائز سمیقشہ کی ہے اور اس کو ابھی ایک مہینے کے لیے اور بڑھایا ہے جن لوگوں کا کام اچھا نہیں تھا ان کو چھتاونی بھی دیا ہے اس کے لابا ہم نے جو ہمارے سرکل آفشٹر ہیں بیار ایکسپیکٹیڈ کے ایک کرائیم ریشتر اپنے ہاتھوں سے لکھیں جس سے کی بیویچنا کی تہہ تک جا سکیں گہرائی تک جا سکیں